السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں شہباز بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز بٹی افیشل تو دوستو آج آپ کو ایک اقل منباشہ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میرے بھائی مجھے فالو کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کی طرف چلتے ہیں یہ کہانی ہے پرانے زمانے کے دو دوستوں کی دونوں کاروبار کے سلسلے میں اپنے ہمساہ ملک گئے شروع میں تو انہیں کوئی خاص روزگار نہ ملا اور وہ چھوٹے مٹے کاموں سے گزارہ کرتے رہے انہوں نے پھر کساب کا پیش اختیار کیا اور گوشت فروخت کرنے لگے کچھ مدت کے بعد جب ان کے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی تو انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنی ساری کمائی ایک تھیلی میں ڈالی اور واپسی کی راہ لی راستے میں انہوں نے ایک اندھے فقیر کو صدا لگاتے دیکھا ہائے میری قسمت آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے وہ بار بار یہی الفاظ دہراتے رہا دہرا رہا تھا ان دونوں نے اندھے فقیر کی گریہ داری سنی تو ان سے پوچھا بھائی تم ہو کون اور وہ قسمت سے یوں شکوا کیوں کر رہے ہو اندھے فقیر نے آبری اور کہا کیا بتاؤں بھائیو ایک وقت تھا میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا میری بھی بہت سی جادات تھی میری بدقسمتی کے سب کو اسطباہ ہو گیا اور میں امیر سے فقیر ہو گیا ان دو آدمیوں میں سے ایک نے کہا مگر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہہ رہے تھے کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے اندھے فقیر نے کہا کبھی میرے پاس ہزاروں روپیہ تھے اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ سہی دوسروں کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لئے جی خوش کر لو وہ دونوں بہت رحم دل تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنی تھیلی فقیر کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا لو بھائی تم اپنا دل خوش کر لو اندھے فقیر نے ان کا شکرہ ادا کیا اور تھیلی کھول کر سکھ کے ٹرولنے لگے تھوڑی دیر بعد دوستوں نے اپنی تھیلی فقیر سے واپس مانگی یہ سنتے ہی فقیر کے تیور بدل گئے اس نے کہا تھیلی کونسی کونسی تھیلی کس کی تھیلی وہ کہنے لگے بس اب بہت ہو گیا مزاق ہماری تھیلی واپس کرو ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے فقیر نے تھیلی کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا کیا زمانہ آ گیا ہے ساری عمر بھیک مانگ کر میں نے پیسہ جمع کیا اور تم میری عمر بھر کی کمائی چھینے نہ چاہتے ہو یہ طرح کہ کہہ کر فقیر چل دیا ان دونوں نے فقیر سے اپنی تھیلی چھینے کی کوشش کی تو وہ زور زور سے چلانے لگا ارے لوگوں مجھے بچاؤ یہ ڈاکو مجھے لون رہے ہیں فقیر کی چیخ و بخار سن کر لوگ دوڑے چلے آئے اور ان دونوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا وہ بیچارے لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ پیسہ ان کا ہے فقیر نے دھوکے سے ہتھے آیا ہے مگر ان کی بات کسی نے نہ سنی جب مسئلے کا حق کوئی حل نہ نکلا تو لوگ اس فقیر اور دونوں آدمیوں کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے بادشاہ بہت اقل مند تھا اس نے پہلے فقیر اور پھر دونوں آدمیوں کی کہانی سنی کچھ دیر غور کرنے کے بعد اس نے ایک بڑی سی کڑائی مگوائی اور حکم دیا کہ اس میں اس کڑائی میں پانی ڈال کر گرم کیا جائے دونوں آدمی بادشاہ کا حکم سن کر ڈر گئے ان کا خیال تھا کہ بادشاہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر مار دے گا موت کے خیال سے وہ لرز گئے بادشاہ کی گیری سخت گیری اور انصاف پسندی بہت مشہور تھی کڑائی میں پانی ابلنے لگا بادشاہ نے حکم دیا تھیلی کھول کر سارے سکھے پانی میں ڈال دو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سارے سکھے پانی میں ڈال دیے گئے بادشاہ نے سب کو کڑائی سے دور ہٹنے کا حکم دیا اور خود کڑائی کے پاس جا کر پانی کی سطح کو گوھر سے دیکھنے لگا تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا اس کے پاس اس نے اس کے بعد اس نے حکم دیا کڑائی کا پانی گرم گرا دیا جائے روپائے ان دونوں کے حوالے کر دیے جائیں فقیر جھوٹا ہے اسے قید میں ڈال دیے جائے بادشاہ کا فیصلہ سن کر آدمیوں کے دل میں خوشی کی لیٹ دوڑ گئے شاہی فیصلے کے مطابق انہیں ان کا روپائے مل گیا واپس مل گیا دونوں بادشاہ کو دعائیں دیتے رخصت ہو گئے فقیر کو قید میں ڈال دیا گیا دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ بادشاہ کو ان آدمیوں کے سچائی اور فقیر کے جھوٹ کا کیسے پتہ چلا لوگ یہ بات جاننے کے لیے بے چین تھے آخر کار آخر قاضی نے حمد کر پوچھا تو بادشاہ نے کہا ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ روپائے ان دونوں نے گوشت روخت کر کے کمائے ہے بادشاہ کی یہ بات سن کر دربار میں موجود ہر شخص کی دنائی اور انصاف پسندی پر اش اش کر اٹھے سچ ہے سانچ کو آنچ نہیں آتی